ڈاٹ ڈاٹ کر کے لگائیں پگمنٹیشن کو لائٹن اور کمپلیکشن کو برائٹن کرتے جائیں اس سردی میں ڈرماتولوجسٹ اس فارمیلیشن کو کیوں ریکمنٹ کر رہے ہیں تفصیل سے بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں اسلام علیکم آئی ہوپ آفیٹ ان فائن ہوں گے اس ونٹر میں آپ کے چہرے خوبصورت اور بے داغ رہیں اسی کوشش میں میں نے ٹرائے کیا ہے وائٹ بیلنس کو نہ ایکسپیرینس شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ پگمنٹیشن کے لیے یہ کریم کتنی افیکٹیف ہے جی تو ہم سٹارٹ کریں گے پرڈکٹ کی امپورٹنٹ انفو کے ساتھ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ بیلنس کی آوٹر پیکیجنگ اس کی پیکیجنگ پر جو کلیمز کیے گئے ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کی پگمنٹیشن کو ویزیبلی لائٹن کرتی ہے اور وائٹ بیلنس کو منیفیکچر کیا گیا ہے ایسینشل ہیلتھ کیر کے لیے اگر ہم اس پرڈکٹ کی پیکیجنگ کو ٹرن کرتے ہیں تو سب سے پہلے بتایا گیا ہے اس کا یوز ایج آپ اس کریم کو استعمال کر سکتے ہیں ہائپر پگمنٹیشن کے لیے ملازمہ ایج سپورٹس ٹینز یا پھر سان ڈیمج کے لیے اور کیونکہ یہ کریم کمپلیکشن کو لائٹن کرتی ہے اس لیے اگر آپ چاہیں تو ڈارک نکلز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ڈارک البوز کے لیے بھی سکریم کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اسے گرلز اور بوائز دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اسے اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ یہ ہر سکین ٹائپ کو سوٹ کرتی ہے جی اور اب میں آپ کو شو کرتی ہوں اس کی کونسیسٹنسی اس کی کونسیسٹنسی کچھ اس طرح سے ہے ایزیلی ایبزورب ہو جاتی ہے اور آپ کی سکین پر ٹھیک موسچرائزر کی طرح کام کرتی ہے جی تو اب ہم بات کریں گے ڈائریکشن سکیم آپ نے اس کریم کو بیسٹ ریزلٹس کے لیے کس طرح سے استعمال کرنا ہے اگر آپ کسی بھی وائٹنگ کریم سے بیسٹ ریزلٹس چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپلائے کرنے سے پہلے اپنی سکین کو اچھی طرح سے نیٹ اور کلین کر لیں اس کے بعد آپ کریم کی تھوڑی سی کوئنٹریٹی لے کر اپنے پورے فیس پر ڈاٹ ڈاٹ کر کے اپلائے کریں اور اپنی فنگرز کی مدد سے سرکلر موومنٹ میں اپنے فیس پر لائٹ لائٹ مساج کرتے جائیں اور اگر آپ نے میک اپ اپلائے کرنا ہو تو ٹین منٹ پہلے وائٹ بیلنس کو اپنے سکین پر اپلائے کریں اس کے علاوہ ڈائریکشنز میں یہ بھی بتایا گیا ہے اگر آپ کو ہیوی سن ایکسپوئیر کا سامنا ہو تو کم سے کم 30 SPF ضرور اپلائے کریں جی تو اب ہم بات کرتے ہیں آپ نے اس کو سٹور کیس طرح سے کرنا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ اسے ایکسٹریم ٹیمپریچر پر سٹور نہیں کریں اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں آپ اسے نارمل ٹیمپریچر پر سٹور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پورڈکٹ پر دی گئی وارننگز کے مطابق اس کریم کو جب بھی اپلائے کریں آنکھوں سے دور رکھیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی اگر آپ انگریڈینٹس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پاس کر کے تسلی سے چیک کر سکتے ہیں وائٹ بیلنس میں وہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو ایک اچھی میڈیکیٹڈ سکن لائٹنگ کریم میں ہونے چاہیے میں جانتی ہوں یہ سب جاننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو قیسٹن آرہا ہے وہ ہے اس کی پرائس تو یہ میڈیکیٹڈ وائٹنگ کریم زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے اس کی پرائس ہے سیون فیفٹی آپ کو کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گی جی تو یہ تو تھی اس کی ساری امپورٹنڈ ڈیٹیلز اب بات کرتے ہیں میرے ایکسپینس کی اس کا ریزلٹ آپ کو کم سے کم ٹو اور تھری ویکس ریگلر یوز کرنے کے بعد ہی نظر آتا ہے جو لوگ سکن لائٹنگ کیلئے ہمیشہ میڈیکیٹڈ کریمز یوز کرتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں اچھے سے اچھی میڈیکیٹڈ کریم فارمیولا کریمز کی طرح دو سے تین دن میں رنگ گورا نہیں کرتی اگر آپ اپنی سکین کی اچھی دیکھوال کے ساتھ سکین لائٹنگ چاہتے ہیں تو اسے ضرور ٹرائے کریں اور میرے ایکسپینس کے مطابق میڈیکیٹڈ سکین وائٹنگ کریمز کی بات کی جائے تو وائٹ بیلنس بھی ایک گوڈ آپشن ہے اور آپشن سے مجھے یاد آیا اپنی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ چاہیں تو فیس بک یا انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو اسکریم کو یوز کر چکے ہیں کمنٹس میں اپنا ایکسپینس ضرور شیئر کیجئے گا تو یہ تو تھا ہمارا آج کا ریویو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دھیر سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ